اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اب اسلام ہی چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نہیں اچھا اسلام کیا ہے تو ہم اللہ کا رسول سے ہی پوچھ لیتے ہیں ایک شخص آئے جبریل انسانی شکل میں آ کر کرنے گا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ دیکھئے آپ نے کہا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا نماز پڑھنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو کر سکتا ہو یہ ساتھ لگا دیا کہ سب پہ فرض نہیں زکاة سب پہ فرض نہیں روزہ نماز ایمان یہ تین چیزیں ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز پانچ وقت فرض ہے اور روزہ مہینے میں سال میں ایک مہینہ فرض ہے اور اس میں بھی بیمار کے لیے چھٹی ہے مسافر کے لیے چھٹی ہے زکاة پیسے والے پر ہے نہیں ہے تو چھٹی ہے اور حج بھی پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو پیسہ کوئی نہیں معاف پیسہ ہے صحت کوئی نہیں معاف اب اسی بات کو میں یہ ہے ابتدائے اسلام انتہائے اسلام کیا ہے میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے اب آپ کا جواب اور ہے کیا مطلب ہے کہ اب آپ اسلام کی انتہا بتا رہے ہیں جو کہ یہ سوال آخری حج کے موقع پر عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا جب اسلام مکمل ہو چکا ہے یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ سنیے کیا خوبصورت جواب ہے تو آپ نے فرمایا اطعام اطعام وطیب الکلام اسلام ہے میرے عزیز میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا سبحان اللہ کیا خوبصورت اسلام بتا ہے کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا کھانا غریب آدمی نہ کھلا سکتا ہو تو زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے نا میٹھا بول بولنا ساری لوگوں کی کڑواہٹوں کو اندر اتار لینا اور اپنی زبان میں مٹھاس بھر کے لوگوں سے بات کرنا گلے شکوے تانے بولیاں تحمت الزام گالیاں بیزت کرنا پکڑی اشارنے والا اسلام کو نہیں جانتا اسلام سے دور ہے چاہے تحجد اور چاہے روزے دار حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کے ایوہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاة لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکا نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے دیکھیں کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھلانا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام افور اسلام کا سب سے اہلا درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے اہلا درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اہلا درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل تیہ کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حاج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے اہلا درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خیر الناس من ینفع الناس آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وائس بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے اہلا درجہ کا انسان ہے